السلام علیکم سٹوڈینٹس ہم اداسان فرید کی جانسے آپ کو اکنومکس کے لیکچر نمبر 26 میں خوش حمدید کہتے ہیں سٹوڈینٹس آج کے اس ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے اکنومکس بہت ہی امپورٹن ڈیفنیشن جس کا نام ہے کمپوزٹ سپلائی جانس سپلائی اینڈ کمپیٹنگ سپلائی بک جو ہم فالو کریں یہ ہے منظورتہ چودری کی اور عبدالحلیم خواجہ کی تو بڑھتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹاپک کیا کہتا ہے سٹوڈینٹس آپ کے پاس جو کمپوزٹ سپلائی اردو میں اس کو کہتے ہیں مرقب رسد مرقب رسد سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی چیز مختلف ذرائع سے حاصل ہوتی ہے تو اس کی رسد ان تمام ذرائع سے حاصل ہونا ہے مقدار کا مجموعہ ہوتی ہے جسے مرقب رسد کہتے ہیں اگر آپ دودھ جو ہے وہ اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو دودھ کو حاصل کرنے کے ذرائع آپ کے پاس کافی زیادہ ہو سکتے ہیں آپ دودھ گائے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں بین سے بھی کر سکتے ہیں بکری سے بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو دودھ ہے یہ مرقب رسد ہو گیا اگر آپ نے اس کو حاصل کرنا ہے تو آپ کے ذرائع جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں انگلیش میں دیفنیشن ہے if a commodity is obtained from different means then its supply is total quantity obtained from all such means which is called composite supply for example milk is obtained from buffalo cow and goat اس کے بعد سٹوڈنٹس آپ کے پاس جو دوسری definition ہے وہ ہے مشترک رسد تو مشترک رسد اس کی اردو میں definition کچھ اس طرح سے ہے کہتا ہے کہ مشترک رسد سے مراد ایسی رسد ہے جو اکٹھی پیدا ہوتی ہے مثلا روٹی اور بنولا گندم اور بوسا مشترک رسد کو آسان ورڈنگ میں ہم سمجھنے کے لئے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے ایک ہی ٹائم پہ اگر آپ کو دو یا دو سے زیادہ چیزیں اگر وہ مل رہی ہیں تو وہ آپ کے پاس ہو گئی ہے مشترک رسد یعنی کہ اگر آپ روٹی حاصل کا گندم حاصل کرنی ہے تو روٹی اور بنولا دونوں آپ کے پاس حاصل ہو سکتے ہیں گندم حاصل کرنی ہے گندم اور بوسا آپ کے پاس اکٹھے ہو سکتے ہیں جوئنٹ سپلائی means the supply of those goods which are produced jointly for example cotton and cotton seeds wheat and chaff اس کے بعد سٹوڈنٹس آپ کے پاس جو last ہے وہ ہے آپ کے پاس متقابل رسد یعنی کہ انگلیش میں اس کو کہتے ہیں competing supply اس کی definition اردو میں کچھ اس طرح سے یہ کہتا ہے بعض ایسی رسد ہوتی ہے جن کی رسد آپ پس میں مقابلہ کرتی ہیں یعنی کہ اگر کسی ایک چیز کو استعمال کرنے سے دوسری چیز کی رسد میں کم ہی آ جاتی ہے تو اس کو آپ متقابل رسد کہہ سکتے ہیں مثلا اگر لکڑی کی رسد فرنیچر بنانے کے لیے استعمال کی جائے تو جلانے کے لیے اس کی رسد کم ہو جاتی ہے تو سٹوڈنٹس انگلیش میں definition اس کی کچھ اس طرح سے یہ کہتا ہے there are some commodities which supplies competes it means if the supply of commodities increase for one use then the supply for other use decreases یعنی کہ اگر آپ نے کسی چیز کی رسد کو آپ نے increase کرنا ہے تو ایک چیز increase کرنے سے اس کی دوسری چیز کو بہت زیادہ affect ہو جائے گی تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس متقابل رسد ہے تو سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا topic امید کرتے ہیں آپ کو لیکچر کی سمجھائے گی لیکچر میں کسی قسم کوئی مسئلہ ہوا لازمی ہم سے رابطہ کیجئے گا اللہ حافظ